نوجوانوں کے اوپر شوت کیا گیا اور پایا گیا کہ دس سال بیس سال پہلے ہر ایک نوجوان کے پانچ سے لے کر تین مطر ہوا کرتے تھے اور آج کی تاریخ میں ایک بہت بڑیا اور بڑی پاپولیشن گروپ ہے جن سے اگر آپ سوال پوچھو کہ تمہارے کتنے مطر ہیں تو وہ بولیں گے کہ ہمارا ایک بھی کلوز فرینڈ نہیں وہ میتری کرنے باہر نکلتے ہی نہیں کیونکہ میتری سے جو ایک ایموشنل فلفلمنٹ آتی ہے وہ ویڈیو گیم کھیل کے پوری ہو جاتی ہے یا سیل فون پہ پوری ہو جاتی ہے تو کیا ضرورت ہے کون شادی کرے کون پریوار بسا ہے کون کٹ کٹ کرے ان کو لگتا ہے کہ اپنا ہی ویسان پورا کرو اپنے ہی جندگی کو جیو اور کہانی ختم اور کیونکہ اس پرکار کی سوچ آخری منوش کی پیدائش اتھپن کر رہی ہے اس لیے اب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو مرد ہے جس کی کوئی موٹیویشن نہیں کوئی ایک بڑی لڑائی نہیں کوئی ایک دھرمید نہیں تو اب یہ اتنا بینائن ہو چکا ہے کہ اب ڈپریشن سوسائیڈل ٹینڈنسی سبسٹینس ایبیوز ایک مردہ لاش اپنا جیوان جی رہی ہے اور اس مردہ لاش میں جیوان کی چنگاری تب ہی دکھتی ہے جب کوئی ایک ویسن سامنے آئے اور میں نے بہت بڑے بڑے شہروں میں ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ دیکھے کہنے کو باپ داداؤں نے بہت پیسہ بنا دیا لیکن اب یہ چھوٹے چھوٹی سوچ اب کوئی ایمبیشن نہیں کچھ نہیں کہ بس بھئیہ تھوڑا بہت کھا لیں تھوڑا بہت چل جائے تھوڑا بہت انجوائے کر لیں تھوڑی بہت برینڈ آ جائے بھا بھئیہ ہم نکل لیں اور اب میں آپ سب نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو سفل ہونا ہے اور اگر زیادہ سفل ہو گئے پھر ایک سمسیا ہے کیونکہ جب سوسائٹی میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی پھر جیسا نیچی نے کہا بھگوان کی مرتی ہو جاتی جہاں ٹیکنالوجی آتی وہاں بھگوان کی مرتی ہو جاتی جہاں بھگوان کی مرتی ہو جاتی وہاں پہ آخری منوشے کا جنم ہوتا ہے اور اس لیے میں سبھی نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سفل ہونا چاہتے ہو تو میں مہا دیو سے پراتھنا کروں گا کہ آپ سفل ہو لیکن آپ کو پرن لینا ہوگا کہ آپ بھرم کی ہتیاں نہیں کرو گے آپ دھرم کو مرنے نہیں دو گے موسیقی 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 موسیقی